ہما نفیس کے کلم سے نکلنے والا ڈراما ملالے جار اپنی منفرد کہانی کی وجہ سے سب مداؤں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے ملالے جار ڈرامے کے مرضی کرداروں میں عزیکہ ڈینیل، زین بیگ، سیمی پاشا اور حمزہ فردوس شامل ہیں ڈرامے کے دیگر ادھاکاروں میں انڈسٹری کے بڑے نام اپنی ادھاکاری کو بڑی خوبصورتی سے نباہ رہے ہیں ادھاکاروں کی آن سکرین جوڑیاں تو کافی ریٹنگز لے رہی ہیں مگر ان ہی ادھاکاروں کی حقیقی زندگی میں ہم سفر کون کون ہیں جن کے ساتھ یہ ادھاکار اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں حقیقی زندگی کے بارے میں منفرد حقائق پر ویڈیو میں بات ہوگی مگر اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بھی مل سکے ڈلتی عمر کے ساتھ بھی خوبصورت دکھنے والی ایکٹرس سیمی پاشا جنہوں نے انیس سو نوے میں انڈسٹری میں اپنے کیریئر کو سٹارٹ کیا ڈراما ملالے یار میں مغزی کردار ادا کرتے نظر آ رہی ہیں سیمی پاشا کی حقیقی زندگی کی بات کی جائے تو سیمی پاشا کا حقیقی زندگی میں ہم سفر زیا پاشا ہے سیمی پاشا پاکستانی چاندی ایسی ایکٹرس میں سے ہیں جو گرینڈ مدر ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو انڈسٹری میں پرسنیلٹی کے لحاظ سے مکمل منٹین کی ہوئے ہیں جیہاں سیمی پاشا کا بیٹا مصطفیٰ پاشا بھی شادی شدہ ہے اور اس کے دو بیٹے ہیں سیمی پاشا کی مکمل فیملی کی تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرامے میں مرزا زین بیگ بھی اپنے کردار کو ہر ڈرامے کی طرح بڑے خوبصورتی سے نبا رہے ہیں زین بیگ کی حقیقی زندگی کی بات کی جائے تو زین بیگ پاکستانی ان ادھکاروں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی باڈی کی مکمل ٹرانسفارمیشن کروائی ہوئی ہے جیہاں زین بیگ انڈسٹری میں آنے سے پہلے ایک ڈیفرنڈ لوگ کے مالک تھے حقیقی زندگی میں ہم سفر کی بات کی جائے تو حالی میں ایک میڈیا فورم پر زین بیگ سے ان کی شادی کے بارے میں سوال کیا گیا تو زین بیگ کا کہنا تھا کہ ابھی ان کا مکمل فوکس اپنے آنے والے نئے پروجیکٹ پر ہے اور نہ ہی ابھی انہیں فیملی کی طرف سے بھی شادی کا کوئی فورس کیا جا رہا ہے ڈرامے میں آنے والے سویل سمیر پاکستانی انڈسٹری میں بڑے ہی لمبے عرصے سے مشہور ترین ڈراماز میں کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے موس سینئر ایکٹرز ہیں جو آج بھی خوبصورتی میں کسی سے کم نہیں ایکٹرز سویل سمیر کی حقیقی زندگی کی بات کی جائے تو دوستو سویل سمیر نے حقیقی زندگی میں پاکستانی ایکٹرز اور ہوس سوفیہ احمد سے شادی کی تھی مگر دوزار آٹھ میں شادی کے کچھ عرصے بعد ہی سویل سمیر اور سوفیہ کی ڈیووس ہو گئی تھی اس کے بعد سویل سمیر نے کئی انٹرویوز میں بھی یہ بات کی کہ دوسری شادی کا ابھی ان کا کوئی ارادہ نہیں اور وہ انڈسٹری میں اپنے کام پر فوکس رہنا چاہتے ہیں ڈرامے میں حمزہ فردوس بھی مرضی کردار ادا کرتے نظر آ رہے ہیں حمزہ فردوس کی حقیقی زندگی کی بات کی جائے تو دوستو حمزہ فردوس پاکستانی مشہور سینئر ایکٹر جمال فردوس کے بیٹے ہیں حمزہ فردوس کو ہر میڈیا فورمز پر کنزہ آشمی کے ساتھ دیکھا گیا ہے کنزہ اور حمزہ کی جوڑی کو آن سکرین بھی بہت پسند کیا جا رہا ہے اور ایک دوسرے کے کلوز فرینڈز میں سے ہیں مگر حمزہ فردوس نے حالی میں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کیا کہ ملالے یار اور بند بادل برسات پاکستانی انڈسٹری میں میرے آخری پروجیکٹس ہوں گے اس کے بعد میں پاکستانی انڈسٹری میں کام نہیں کروں گا حمزہ فردوس کو انٹرنیشنل چینل کی طرف سے ان کی انڈسٹری میں کام کرنے کی آفر آ چکی ہے جس وجہ سے انہوں نے پاکستانی انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیا ہے اور یاد رہے کہ کچھ عرصے قبل حمزہ کے والد فردوس جمال نے بھی مائرہ خان اور دیگر پاکستانی ادھکاروں کا نام لیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستانی انڈسٹری کے ادھکار یہ تک نہیں جانتے کہ ادھکاری ہوتی کیا ہے ایکٹنگز کی بیسک کیا ہے یہ سب تک تو پاکستانی انڈسٹری میں موجود مشہور ترین ایکٹرسز کو بھی نہیں پتا ملالے جا ڈرامے میں فراز فروقی بھی اپنے کردار کو نباتے نظر آ رہے ہیں فراز فروقی اور حماد فروقی جڑوا بھائی ہیں اور گزشتہ کئی سالوں سے انڈسٹری میں کام کرتے نظر آ رہے ہیں بھائیوں کا زیادہ تر بچپن یوکے میں گزرا اور بعد میں ایکٹنگ میں ہی پروفیشنل ڈگری لے کر پاکستانی انڈسٹری میں آ گئے تھے فراز فروقی کی حقیقی زندگی میں ہم سفر شزا خان ہے اور دونوں بھائیوں کی شادی کی تقریب کراچی میں منقد ہوئی جس میں انڈسٹری کے کلوز فرینڈز بھی شامل تھے کرسچن فیملی سے تلق رکھنے والی ازیکہ ڈینیل جنہوں نے بڑے مشہور ڈرامے چیخ میں ہیا کا سائیڈ رول کیا تھا شورتر کافی زیادہ اپسان کیے جانے کی وجہ سے اب ازیکہ ملالے یار میں لیڈ رول میں نظر آ رہی ہیں ازیکہ ڈینیل کو انڈسٹری میں بھی کسی کے ساتھ لیشن میں نہیں دیکھا گیا اور نہ ہی میڈیا پر ان کی ایسی کوئی نیوز سامنے آئی ہے ازیکہ ڈینیل سے ایک انٹرویو میں ان کے حقیقی زندگی کے ہم سفر کے بارے میں پوچھا گیا تو ازیکہ نے یہ کہہ کر بات ہی ختم کہا دی کہ نہیں میں نے ابھی اس بارے میں کچھ نئی پلان کیا پاکستانی انڈسٹری کی نئی اور منفرد ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بھی مل سکے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ